اسلام علیکم ناظرین جنگی مورچہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مزبان ندیم اکرم اور آج پلپل نیوز کے اس نئے اور پہلے سینے سیگمنٹ جنگی مورچہ میں ہم آپ کو وہ زمینی حقیقت دکھائیں گے جسے دنیا کی میڈیا آپ سے چھپا رہی ہے اسرائیلی میڈیا پروپاگینڈا نے پوری دنیا کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے لیکن یہاں جنگی مورچہ پر ہم آپ کو سچائی سے ربرو کروائیں گے یہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہجباللہ اور حماس جنگ کے میدان میں کیسے اور کہاں کہاں مورچہ سمال رہے ہیں کون سی رنیتیاں اپنائی جا رہی ہیں اور میدان جنگ کی اصلی تصویر کیا ہے ہمارا مقصد ہے آپ کو وہ خبریں اور حقیقت دکھانا جو مین اسٹری میڈیا آپ تک نہیں پہنچا رہا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے آج کی اہم خبروں کا یہ سفر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جنگ کے میدان سے تازہ اپڈیٹ جو کی پہلی خبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسرائیلی فوج کے دعوے کی پول کھلی سو سے زیادہ اسرائیلی سینک ہلاک جی ہاں اسلامک ریزسٹنس کی ملٹری میڈیا نے ایک نئی تصویر جاری کی ہے جس میں کوئی زخمی نہیں کا تنجیہ پیغام دیا گیا ہے اس تصویر کے ساتھ ایک فٹ نوٹ بھی شامل کیا گیا ہے جو اسرائیلی فوج کے جھوٹے دعوے کی تصدیق کرتا ہے جس میں انہوں نے فوجی ہلاکت اور زخمیوں کی تعداد کو چھپایا ہوا ہے لیبنانی مضہمت کا کہنا ہے کہ جب سے اسرائیلی فوج نے جرنوب لیبنان پر زمینی حملہ شروع کیا ہے تب سے سو سے زیادہ اسرائیلی سینک ہلاک ہو چکے ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں وہیں آپ دوسری خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لیبنان میں اسرائیلی حملوں کے خلاف آئیلوں میں کی گئی شکایت جی ہاں چھ نومبر کو لیبنان نے یونائٹیڈ نیشنز کی لیبر ایجنسی میں ایک بقاعدہ شکایت داخل کی ہے جس میں ستمبر کے دوران اسرائیل کی جان لیوہ حملوں کا ذکر کیا گیا جو ملک بھر میں اتصالاتی اپکرنوں کے ذریعے انجام دیا گیا تھا جو کی پیچر اٹیک تھا لیبنانی لیبر وجیر مصطفیٰ بیرام نے ان حملوں کو انسانیت، ٹیکنلوجی اور کام کے خلاف سخت زنگ کرا دیا تھا انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ لیبنان نے یہ شکایت جنیوہ میں انٹرنیشنل لیبر اورگنائزیشنز آئیلوں کے سامنے پیش کی ہے جنیوہ میں یون کورسپونڈنس اور ایسوسییشنز کے ایک ایونٹ کے صحافیوں سے گفتگو گرتے ہوئے بیرام نے کہا کہ یہ حملے بہت خطرناک مثال ہیں یہ شکایت اس وقت کی گئی ہے جب اسرائیل نے 23 ستمبر کو جرنوب لیبنان بیروت کے جرنوبی علاقوں اور مشرقی بقا وادی پر ہوای حملے تیس کر دیئے تھے ایک ہفتے بعد اسرائیل نے جرنوب لیبنان میں جمینی حملہ شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا وہیں آپ تیسری خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسلامی مضاہمت کا خیبر آپریشن تیز تیل عویب کے تیل نوف ائر بیس پر مسائل حملہ کیا ہے جی ہاں دوستو لیبنان کی اسلامی ریجسٹنس نے آج اپنے گیارویں بیان میں اعلان کیا کہ ان کے جیالوں نے تیل عویب کے جرنوب میں واقع تیل نوف ائر بیس پر کئی ہائین مسائل داگی ہیں اسلامی مضاہمت کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی ان کے جاری خیبر آپریشنز کا ایک بڑا حصہ ہے جسے لبیک یا نصر اللہ کی صدا کے ساتھ انجام دیا گیا ہے اس آپریشنز کا مقصد گزہ کے مجبوط عوام اور ان کی ریجسٹنسی کی حمایت کرنا اور ساتھی لیبنان اور اس کے عوام کا دفاع کرنا بھی شامل ہے وہیں آپ چوتھی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جنگی موچے سے جڑی تین گھنٹے کی جنگ میں ہجباللہ کے ہاتھوں چھے سے زیادہ اسرائیلی سینک ہلاک ہو گئے ہیں جی ہاں اسرائیلی میڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کچھ روز پہلے جرنوب لبنان کے اتراؤن علاقے میں اسرائیلی فوج کا ہجباللہ کے مجاہد دنوں سے تین گھنٹے تک مقابلہ ہوا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اس لڑائی کے دوران دونوں طرف سے گولی باری ہوئی گرینیڈ فیکے گئے جس سے چھے اسرائیلی سینک ہلاک ہو گئے یہ جنگ اسرائیل کے جرنوب لبنان میں جاری دخل اندازی کی ایک اور ناکامی کو خاص طور پر اجاگر کرتا ہے وہیں آپ پانچویں خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہجباللہ کا خیبر آپریشن تیج ہیفا کے قریب دو اسرائیلی ٹھکانوں پر راکٹ حملہ کئی ہلاک لبنان کی اسلامی ریجسٹنس نے ہجباللہ نے اپنے تازہ بیان میں یہ خاص طور پر بتایا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر لقادار اسٹریٹیجک حملے کیے گئے ہیں جس میں کئی معقول نشانے لگائے گئے جہاں شکروار کو اپنی کاروائی کا آغاز رات بارہ وجہ کیا گیا جب ادیسہ کے جرنوب میں واقع ہمارے علاقے میں موجود اسرائیلی فوجی جماوڑے پر توپ کھانے سے حملہ کیا گیا اس حملے میں کئی سینک زخمی ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں وہیں ایک پچھ کر بیس منٹ پر ہجباللہ نے ایک گائیڈڈ مسائل سے اسرائیلی فوجی بلڈوزر کو نشانہ بنایا جو کفر کے علاقے جرنوب میں سریحائش کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا حملے میں بلڈوزر تباہ ہو گیا ہے اور اسرائیلی سینکوں میں کئی حلاقاتیں اور زخمی درج کی گئی ہیں وہی صبح آٹھ وجہ لبیک یا نصر اللہ کے ساتھ خیبر آپریشنز کے تحت ہجباللہ نے اتر پشم ہیفہ کے واقع سٹیلا موریس نیول بیس پر کئی ہائی اینڈ راکٹس آگے ہجباللہ کے بیان کے مطابق یہ بیس سمندری نگرانی کے لیے ایک اہم تھکانہ ہے اسرائیل کا ساتھی ہجباللہ نے رمت ڈیوٹ بیس اور ائرپورٹ پر بھی کئی ہائی اینڈ راکٹس آگے جو ہیفہ کے جرنوب شرک میں واقع ہے وہی نو بجے کے آس پاس ہجباللہ نے اپنے الٹ کے تحت کریاج شمونہ کی بستی پر راکٹوں کی تابڑ توڑ بارش کر دی وہی بارہ بچ کر پچاس منٹ پر اسلامیک ریجسٹنس نے مس گاؤں آم کی بستی میں جمع اسرائیلی فوجیوں پر راکٹ حملہ کیا ہے دوستو وہی ایک بچ کر پچیس منٹ پر ہجباللہ کے جیالوں نے مارگلیوٹ کی بستی میں ایک اور جماوڑے کو راکٹ سے نشانہ بنایا جسے دشمن کے کیمپ میں حلچل مچ گئی ہے وہی آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں جنگی مورچہ سے جڑی چھٹی خبر سات مہازوں پر جاری جنگ سے اسرائیل کی حالت نازک ہے جہاں سیاسی حلچل اور فوجی دب دبا دباب میں بڑا سنکٹ ہے ماریو کے لیے لکھتے ہوئے سیاسی تجیہ نگار بین کوپسٹ نے کہا کہ اسرائیل ایک سال سے سات مہازوں پر جاری علاقائی جنگ میں الجھا ہوا ہے اس دوران اسرائیلی فوج نے لگ بھا دو ڈیویجن کھو دی ہے اور ہزاروں سینک کی کمی کا سامنا کر رہا ہے یہ تو مارے گئے اور زخمی سینکوں کی گنتی سے پہلے کی بات ہے پر اس مشکل حالات میں اسرائیلی حکومت نے ایک قانون پاس کیا جو ایک بڑھتے ہوئے طبقے کو ہمیشہ کے لیے فوجی سروس سے چھوٹ دیتا ہے جو پہلے سے ہی اسرائیلی فوج میں نہیں جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ریگولر سروس کا دائرہ بڑھا دیا ہے ریزرو ریزروس نے اضافہ کیا ہے ریزرو ڈیوٹی سے چھوٹ کی عمر بڑھا دی گئی ہے اور موجودہ چھوٹوں کو ختم کر دیا گیا ہے ان فیصلوں کی وجہ سے ریزرو میں شامل تھوڑے سے سینک پر بھاری بوچ پڑا ہے جس سے تھکاوٹ مایوسی نرازگی بڑھ رہی ہے جبکہ ریگولر سینک بھی بڑھتے دباو کا شکار کر رہے ہیں ریپورٹ میں اسرائیل کو اندرونی سیاسی اور معاشی حلچل سے گھرے ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے جبکہ علاقائی جنگ پوری طرح سے جاری ہے اس کے علاوہ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنگ کے دوران اسرائیلی وزیر آزم بنیامن نتنیاہو نے تضربہ کار وزیر دفاع یوف گیلنٹ جو چار دشکوں سے سیکیورٹی میں تجربہ رکھتے تھے ان کو ہٹا کر اسرائیلی کارڈز کو تائین کیا ہے جن کا سیکیورٹی کے معاملے میں کوئی تجربہ نہیں ہے یہ تبدیلی بغیر کسی ٹرانجیشن یا ٹریننگ کے کی گئی ہے جبکہ اسرائیل ایک بے مثال ایرانی کاروائی کے دہانے پر بھی خڑا ہوا ہے ساتھ فرنٹ پر مورچے کھل رہے ہیں وہیہ آپ ساتھ وی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہجباللہ کا دو اسرائیلی ائر بیس پر حملہ دو بختر بند گاڑیاں تباہ جیہاں لیبنان کی اسلامی ریجسٹنس ہجباللہ نے دو اسرائیلی ائر بیس کو نشانہ بناتے ہوئے تاور توڑ حملے کیے ہیں ہجباللہ کے جیالوں نے ان حملوں میں دو بختر بند گاڑیوں کو بھی پوری طرح سے تباہ کرنے کا کام کیا ہے اسلامی مذہمت کے مطابق یہ کاروائی ongoing خیبر آپریشنز کا ایک بڑا حصہ ہے اور اس کا مقصد اسرائیلی فوج کے بڑھتے حملوں کا تیجی سے جواب دینا اور لیبنانی عوام کا دفاع کرنا ہے ان کی حفاظت کرنا ہے وہیں آپ آٹھویں خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حجباللہ کا خیبر آپریشنز میں تیجی لانا اسلامی ریجسٹنس حجباللہ نے خیبر آپریشنز کے تحت اسرائیل کی عام اور فوجی آبادی پر کیے گئے حملوں کے جواب میں تین دور مار حملے انجام دیئے ہیں پہلا حملہ اسٹیلا ماریس نیول بیس پر کیا گیا جو مقبوضہ ہیفہ میں واقع ہے اس بیس پر حجباللہ نے شکروبار کی صبح تقریبا آٹھ بجے ایک منظم راکٹ حملہ کیا ہے یہ بیس سمندری نگرانی اور شناخت کے لیے ہائی ٹیک اپکرنوں سے لیس ہے اور اس ہفتے کئی بار نشانہ بن چکا ہے وہی دوسرا دونمار حملہ رمت ڈیویڈ ائر بیس پر کیا گیا جہاں اسرائیلی ائر فورس کی کئی آپریشنل سرگرمی چلتی ہیں اس حملے میں بھی منظم راکٹ کا استعمال کیا گیا وہی شکروبار کو تپہر تین بچ پندرہ منٹ پر حجباللہ نے اپنا سب سے دور مار کیا جو اسرائیلی فوج کے لیے ایک بڑا دھکا ثابت ہوا ہے کیونکہ بیس پر راکٹ برس رہے ہیں وہی آپ نووی خبر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سرہت پر سیدھا مقابلہ چل رہا ہے جی ہاں سرہت پر حجباللہ کے مجاہد دنوں نے کئی ہتھیاروں ہینڈل کی سیمہ ورتی گاؤں جیسے کفر قلعہ اور ادیسہ پر مرکوز رکھا ہوا ہے رات بارہ بچ کر دس منٹ پر حجباللہ نے جرنب ادیسہ میں خلے علاقے میں موجود اسرائیلی فوج پر توپ خانے سے حملہ کیا وہی ملٹری میڈیا یونٹس کے مطابق اس حملے میں دشمن کے کئی سینک حلاق اور زخمی ہوئے ہیں وہی ایک بچ کر بیس منٹ پر رات کو حجباللہ نے ایک انٹی ٹینک گائیڈ مسائل سے اسرائیلی ملٹری بلڈوزر کو نشانہ بنایا ہے یہ بختر بند گاڑی تبہہ ہو گئی اور اس کے سوار حلاق ہو گئے اور زخمی ہو گئے ملٹری میڈیا یونٹس نے خاص طور پر پتایا کہ بلڈوزر اسرائیلی پیدل فوج کے رہنمائی کر رہا تھا جو کی ایٹی جی ایم حملے کی زد میں آگئی یہ حملہ کفر قلعہ کے شمال غربی حصے کے پہاڑی پر کیا گیا مرون الرس میں بھی ہجباللہ کی ڈرون یونٹ نے دو ونوے حملہ ڈرون اسرائیلی فوج کے ایک جماوڑے پر چھوڑے جو سرہت کے مشرقی حصے میں واقع تھا یہ حملہ دوپہر تین بچ کر پندرہ منٹ پر کیا گیا اور نشانے پر منظم ہٹ درج کی گئے وہیں شام پانچ بجے بھی ہجباللہ نے کفر کلا کے مزکرو حصے پر ایک اور ایٹی جی ایم حملہ کیا جس میں ایک اسرائیلی بکتر بند گاڑی اے پی سی کو نشانہ بنا کر پوری طرح سے تباہ کیا اس حملے میں گاڑی کے سوار حلاق اور زخمی ہوئے ہیں جس کی جانکاری خاص طور پر دی گئی وہیں آپ دسوی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حضباللہ کے تابر توڑ راکٹ حملے جی ہاں حضباللہ کے مجاہدنوں کو راکٹ تو پھانے سے بھی فائر سپورٹ دیا گیا ہے جس میں سرحت کے جرنوب میں واقع کئی اسرائیلی ٹھکانوں پر حملے کیے سبح نو بجے کری شمونہ بستی کے قریب راکٹ وں کا سلو سلو داگا گیا جہاں پہلے ہی مضہمت نے علاقے کے بسنے والوں کو کئی وارننگ جاری کی تھی وہیں دوپہر 12 بچ 50 منٹ پر مس گاؤ آم بستی میں اسرائیلی فوج کے جمع وڑے کو نشانہ بنا کر راکٹ حملہ کیا گیا وہی ٹھیک ایک بچ 25 منٹ پر مارگیٹ بستی میں موجود اسرائیلی فوجیوں کے جمع وڑے پر راکٹ وں کا سلو داگ آ گیا وہی دو بچ 55 منٹ پر منارہ بستی میں اسرائیلی فوج کے جمع وڑے پر راکٹ حملہ کیا اسرائیلی پیرا ٹروپرز کے بیس پر راکٹ کی بڑی بارش کی گئے وہی شام پانچ بجے دوسری بار کریہ شمونہ بستی کو راکٹ حملے کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد یرون بستی پر دوسرا راکٹ سلوو اور مارگلیٹ بستی پر تیسرا راکٹ سلوو بھی فائر کیا کیا ان حملوں نے اسرائیلی تھکانوں پر بھاری دباو اور نقصان پہنچایا ہے جسے فوج میں ایک طرف افراد تفری مچی ہوئی ہے یہ وہ بڑے دس حملے ہیں جو لگاتار جنگ کے مرچے میں انجام دیئے گئے ناظرین آج کا جنگ کی مرچہ یہی پر ختم ہوتا ہے